تو قبول ہو تو ثواب ملے گا نا کوئی بھی عمل کرے تو دو قسمیں ہیں عمال کی مقبولیت کے اعتبار سے کچھ عمال ایسے ہیں جو زنی القبول کے درجہ پہ ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو قطعی القبول کے درجہ پہ ہیں زن کہتے ہیں گمان کو زنی القبول ان عملوں کو کہتے ہیں کہ جن کے کرنے والا یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میرے یہ عمل مقبول ہیں گمان رہتا ہے زن رہتا ہے ہو سکتا ہے قبول ہو جائیں ہو سکتا ہے رد ہو جائیں اس طرح کے جتنے عمال ہیں انہیں کہتے ہیں زنی القبول عمال اور کچھ عمال ایسے ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتے ہیں جو ہمیشہ مقبول ہوتے ہیں ایسے عملوں کو کہتے ہیں قطعی القبول عمال سمجھ رہے ہیں نماز بہت بڑا عمل ہے سب سے بڑھ کر اس کی ٹاقید آئی ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے اس کا سوان ہونا ہے عمل بہت بڑا ہے مگر زندگی بر نماز بڑھنے والا یقین سے کہہ سکتا ہے میری نمازیں مقبول ہیں زن کے درجے پر کھڑا ہے گمان کے درجے پر ہو سکتا ہے قبول ہو جائیں ہو سکتا ہے رد ہو جائیں زندگی بر روزہ رکھنے والا یقین سے کہہ سکتا ہے میرے روزہ مقبول ہیں عمل بہت بڑا ہے مگر مقبولیت کے اعتبار سے زن کے درجہ پہ کھڑا ہے گمان کے درجہ پہ ہو سکتا ہے قبول ہو جائے ہو سکتا ہے رد ہو جائے زندگی بھر زکاة دینے والا یقین سے کہہ سکتا ہے میری زکاة مقبول ہے عمل بہت بڑا ہے مگر زن کے درجہ پہ کھڑا ہے زندگی بھر حج کرنے والا یقین سے کہہ سکتا ہے میری حج مقبول ہے عمل بہت بڑا ہے مگر ذن کے درجہ پہ ہے گمان کے درجہ پہ ہے ہو سکتا ہے قبول ہو جائے ہو سکتا ہے رد ہو جائے لیکن امام علمیاء کے علاموں دو چیزیں کبھی رد نہیں ہوتے نہ مصطفیٰ پر درود رد ہوتا ہے نہ حضور کا میلاد رد ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں نہ حضور پر درود رد ہوتا ہے نہ حضور کا میلاد رد ہوتا ہے یہ دو چیزیں کبھی رد نہیں ہوتے بلکہ سیدنا فاروق آنظم رضی اللہ تعالی آپ نے تو ایک اشارہ دیا گر کی بات بتا دی فاروق آنظم نے بڑی پتے کی بات بتائی آپ فرماتے ہیں کہ جو عمل رد ہو سکتے ہیں زن کے درجہ پہ ہو سکتا ہے قبول ہو جائے ہو سکتا ہے رد ہو جائے فرمایا جو عمل رد ہو سکتے ہیں لوگوں اگر چاہو کہ وہ بھی رد نہ ہوں تو فرمایا ان عملوں کے آگے پیچھے مصطفیٰ پہ درود پھڑ لیا کرو کیونکہ درود رد نہیں ہوتا تو جو عمل درود کی سنگت میں اٹھتا ہے وہ بھی رد نہیں ہوتا یہی وجہ ہے آپ کسی بھی شیخ سے کسی بھی عالم سے آپ کوئی وظیفہ پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو کوئی وظیفہ بتائے گا بیمار ہے شفا کے لیے کوئی وظیفہ پوچھ لیا تنگ دستی ہے فراخ دستی کے لیے کوئی وظیفہ پوچھ لیا کوئی پریشانی ہے تو جب بھی کوئی وظیفہ پوچھتے ہیں آپ کسی سے تو وہ آپ کو یہ ضرور کہتا ہے کہ اس وظیفہ کے آگے پیچھے تین بار گیارہ بار یا اکتالیس بار اپنے نبی پہ درود پڑھ لینا تو کیوں کہتا ہے کہ وظیفہ کے ساتھ درود پڑھ لینا کیوں کہتا ہے اس لیے کہتا ہے کہ درود کبھی رد نہیں ہوتا تو جس کے آگے پیچھے درود ہوگا وہ وظیفہ بھی کبھی رد نہیں ہوگا